اگر آپ نے ابھی تک اس مووی کی سٹوری نہیں سنی تو میرے چانل پر جا کر اس مووی کی سٹوری ڈیٹیل میں سن سکتے ہو ورنہ آپ کو ہیپی ڈیٹی ڈیٹو یو کی سٹوری کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گی تو یہ مووی اسی سال فیبروری 2019 میں ریلیز ہوئی اس مووی کے کیسٹ آف ڈیریکٹر سیمی ہے کوئی بھی نہیں بدلا یہ مووی سائنس فکشن مسٹری اور کامیڈی مووی ہے ہاں تھوڑا بہت سائنس ہے نہیں نہیں تھوڑا نہیں بہت سارا سائنس ہے اس میں تو دوستوں اس مووی میں جانے سے پہلے میں آپ کو کچھ فیکس بتانا چاہتا ہوں تو ڈیریکٹر نے اسی فیکٹ کانسپٹ کے اوپر اس مووی کو لکھا ہے تو فیکٹ یہ ہے کہ کچھ سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ ہماری دنیا ہی جیسی دوسری دنیا موجود ہے یعنی ادر ڈائمنشن یہ مووی بھی ادر ڈائمنشن کے اوپر بیسڈ ہے کچھ سالوں پہلے بہت سارے لوگوں نے اس پر دعویٰ بھی کیا اور کچھ لوگوں نے کہا کہ میں فیوچر سے آیا ہوں یعنی دو سو سال پہلے کچھ سٹوریز میں نے سنی ہوئی ہے وہ سٹوریز میں آپ کو سناتا ہوں سنیے ایک شخص نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ فیوچر سے آیا ہے بہت فیوچر سے اس میں آرٹیکل بھی لکھا ہے کہ آفٹر ٹو ہنڈیئرز ارتھ کیسی ہونے والی ہے اور کیسے ڈیزیسٹرز ہونے والے ہیں اور کچھ لوگوں نے ادر ڈائمنشن کا بھی فیل کیا ہے پر اکزامپل ایک آدمی جا رہا تھا اور اس نے کسی شاپنگ مال یا کافی شاپ یا اپنے بال کٹ پانے کے لیے ایک شاپ میں رکا اور اس نے اپنا کام کیا یعنی کافی پی یعنی سپر مارکیٹ میں کچھ سامان لیا اور اپنے بال کٹ آئے اور دوسری دن وہی شاپ اس پلیس پر نہیں ہے اور اس نے لوگوں سے کہا یہاں پر ایک شاپ تھی وہ کہاں گئی تو آس پاس کے لوگوں نے کہا وہ شاپ تو سو سال پہلے تھی اب نہیں رہی اور کچھ کیسے میں لوگوں نے یہ بھی کہا یہاں پر وہ شاپ ہی نہیں ہے یہ بیلدنگ پچاس سالوں سے یہی ہے ریسنٹلی میں نے ایک سٹوری سنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص اپنے کنٹری سے کوئی دیش گیا پاسپورٹ لے کر ائرپورٹ پر دیکھتے ہیں نا پاسپورٹ چکنگ وہاں پر دیکھا کہ وہ پاسپورٹ کچھ عجیب کا ہے یعنی وہ آفیسرز ابھی تک ایسا پاسپورٹ نہیں دیکھے تو اس بندے کو سائٹ میں بلا کر پوچھا یہ کہاں کا ہے تو اس بندے نے پورا کا پورا اٹرس بتایا یہاں پر وہاں پر ہے لیکن میپ میں دیکھا تو وہاں پر کوئی آئی لینڈ ہی نہیں ہے یعنی وہ پلیس موجود ہی نہیں ہے لیکن اس بندے کا پکا دعویٰ تھا کہ میں یہی سے آیا ہوں اور آفیسرز کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے ایسا پاسپورٹ ابھی تک نہیں دیکھا وہ ہونے کے بعد وہ بندہ اپنے کنٹری کو چلا گیا اور پھر کبھی نہیں دیکھا تو سائنٹسٹ کا یہ کہنا ہے کہ ہماری دنیا ہی جیسی اور ایک دنیا موجود ہے یعنی ایدر ڈیمنشن کچھ گلچس کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے آپ نے بلیک ہول کے بارے میں سنا ہے بلیک ہول کے بارے میں صرف تھیری ہے پرائٹیکل تو نہیں ہے اگر آپ مہاں جاؤگے تو دوسرے ڈیمنشن پر آوگے وغیرہ وغیرہ تھیری کے حساب سے اوکے ہے لیکن ابھی تک یہ پکا پروف نہیں ہے تو اسی بیس پر ڈیریکٹر نے اس مووی کو ڈیریکٹ کیا ہے یہ سٹوریز میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ اس مووی میں آپ کو کچھ کنفیوزن ہوگا اس کنفیوزن کو دور کرنے کے لیے کچھ ریل فیکس میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے تو چلیے مووی میں انٹر ہوتے ہیں مووی کی شروعات میں ریان کار میں سویا ہوا ہوتا ہے ہاں یہ وہی ہے جو فسٹے پارٹ میں بار بار دروازہ اوپن کر کے آ جاتا ہے کارٹر کے روم میں تو وہ اس لیے کار میں سویا ہوا ہوتا ہے کہ اس کے روم میں کارٹر اور ٹری دونوں آئے ہوئے ہوتے ہیں یعنی نائٹ سپن کرنے کے لیے تو اسے باہر بھیج کر وہ دونوں اپنا ٹائم گتارنے لگے تو وہ کار میں سے اتر کر اپنے روم آنے لگتا ہے تو راستے میں اس کو کچھ انسیڈنس پیش آتے ہیں کتہ اس کے اوپر بھوکنے لگتا ہے ایک بھکاری اس کو پر چنالے لگتا ہے ایک سکیٹر بائی اس کے سامنے سے گزر جاتا ہے یہ ہونے کے بعد رین روم کے پاس آ کر دروازہ اوپن کرتا ہے لیکن کارٹر اسے باہر بھیج دیتا ہے تب ہی رین کو سمر ککال آتا ہے اور وہ اپنے لیپ کو بلاتا ہے فوراں آنے کے لیے ایکچولی میں رین اور اس کے کچھ دو دوست کوانٹم میکانکس پر ایک ایکسپرمنٹ کر رہے ہوتے ہیں رین اور اس کے دوست ایک مشین بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور کل رات بارہ بجے اور سمتھنگ وہ اپنے آپ مشین آن ہو جاتی ہے اور وہ آن ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ الیکٹریسٹی کھرچ ہو جاتا ہے یعنی کل رات وہ مشین ورک کر رہی تھی تو تب ہی کالج کا دن وہاں آ جاتا ہے اور اس ایکسپرمنٹ کو اس مشین کو سٹاپ کرنے کا آرڈر دیتا ہے کیونکہ اس مشین کی وجہ سے الیکٹریسٹی کنزمشن بہت ہو گیا تو رین اداس ہو کے باہر آتا ہے کہ تب ہی اسے اپنے آپ کے کچھ پچرز کوئی بھیج رہا ہوتا ہے تو رین اس بندے کو ڈھونڈنے کے لیے اس کا پیچہ کرتا ہے کہ تب ہی وہ ماسک مین آ کر اسے مار دیتا ہے یعنی رین کو مار دیتا ہے تو سین کٹ ہونے پر رین بھر کو اپنے آپ کو وہی کار میں پاتا ہے یعنی وہی دن وہی پلیس جیسا ٹری کو ہوتا تھا تو بھر کار سے اتر کر اپنے روم جانے لگتا ہے تو سیم انسیڈنس اسے دکھنے لگتے ہیں جو راستے میں دکھے تھے اور وہ روم میں آ کر کارٹر اور ٹری کو اس کی سٹوری سناتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ لائف میں نے پہلے بھی جی ہے کہ یعنی میں خواب دیکھ رہا ہوں یہ حقیقت ہے تو کیونکہ ٹری اور کارٹر اس کے بارے میں آلڑی جانتے تھے تو پھر ٹری اسے پوچھتی ہے کہ تم جس دن جیئے تھے اس دن تم مر گئے کیا تو رین کہتا ہے ہاں کوئی ماسک والا بیبی ماسک والا مجھے مار دیا تو وہ دونوں شاکھ ہوئیاتے ہیں تو ٹری اپنی کہانی سناتی ہے کہ میں اب تک گیارہ یا بارہ بار مر چکی ہوں اور تمہیں بھی فائن کرنا ہوگا اپنے قاتل کو اور تب تک تمہیں بھی مرنا ہوگا اور ٹری یہ بھی کہتی ہے یہ لوپ میرے اوپر تھا اور میرے سے جا کر تمہارے اوپر آ گیا یہ کیسے پاسبول ہے تو ٹری رین کی ہلپ کرنے کیلئے اس کے کالج جاتی ہے لیکن تب جہاں پر رین مرا تھا وہاں پر وہ شخص نہیں ہوتا تو وہ لوگ اپنے لیب میں آتے ہیں مشین کے بارے میں سمجھاتا ہے اور ٹری اسے یہ کہتی ہے تم نے ایک ایسی مشین منائی جو ٹائم لوگ کر رہی ہوتی ہے اور وہ لوگ میرے اوپر آ گیا یعنی ٹائم لوگ اور پھر ٹری ان سب کو اپنی سٹوری سناتی ہے کہ ایک ساتھ کیا ہوا اور ٹری رین کو یہ بھی کہتی ہے کہ تم کو یہ ٹائم لوگ سٹاپ کرنا ہوگا پرنہ تم بار بار مروگے بار بار زندہ ہوگے تو اس کے بعد یہ صبح رین کے کلر کو مارنے کا پلان مناتے ہیں اور کچھ سپورٹس ہوتا ہے سپورٹس ہونے کے بعد رین کے پیچھے وہ ماسک والا انسان پڑھی آتا ہے اسے مارنے کے لیے جب وہ ماسک والا انسان رین کو مارنے آتا ہے تب ٹری پیچھے سے اسے بے ہوش کر دیتی ہے مار کے ٹری اس کا ماسک ہٹ آتی ہے تو وہ دیکھ کر سو بلوک چوک جاتے ہیں کہ وہ خود رین ہی ہے یعنی دو دو رین کارٹر پوچھتا ہے یہ کیا تمہارا جڑوا بھائی ہے رین کہتا ہے میں میری ماں کا ایک لوٹا بیٹا ہوں میرا بھائی کہاں سے آئے گا تو دوسرا والا رین کہتا ہے کہ میں یہاں پر ٹائم لوپ ختم کرنے کے لیے آیا ہوں اگر میں یہ ٹائم لوپ ختم نہیں کیا تو ہم سب ڈینجر میں پڑ سکتے ہیں میں ہر ایک پیرلر یونیورس میں جا کر میں اپنے آپ کو مار رہا ہوں تو اسی مارتے مارتے میں یہاں پر آیا یعنی اس ڈیمنشن میں آیا اس رین کو ماننے کے لیے لیکن وہ والا رین مانتا نہیں میں نہیں مروں گا اور جو اس ڈیمنشن کا رین ہوتا ہے وہ اس مشن کو آن کر دیتا ہے تاکہ وہ رین اپنے ڈیمنشن میں جا سکے جب وہ آن کرتا ہے کہ تب ہی سب لوگ وہاں پر آ جاتے ہیں یعنی کالج کا ڈین اور اس کے فرنس تو بوم تب ہی اس مشن سے بہت ساری انرجی نکلتی ہے اس انرجی سے سارے لوگ دور گرنے لگتے ہیں تو سین کٹ ہونے کے بعد پھر ٹری منڈے 18 کو ہی پاتی ہے اسی جگہ اسی پلیس جہاں فسٹ پارٹ میں مووی شروع ہوئی تھی کارٹر بھر اپنے آپ کو انٹریڈوس کرتا ہے کہ تب ہی ایجوزل کی طرح رین وہاں پر آتا ہے اور ٹری بہت ایریٹیٹ ہوا آتی ہے اور کو نہیں ہوتا ایک ہی کام بار بار کرے تو ایریٹیٹ نہیں تو کیا ہوگا تو خیر تو ٹری رین سے کہتی ہے رین تم اپنے لاب جا کر مجھے میرے ٹائم میں بیک پہنچا دو تو رین شاکھ ہاتا ہے تمہیں کیسے پتا اس مشین کے بارے میں تو ٹری اور وہ دونوں لاب جانے کے بجائے اس کے گھر آتا ہے کیونکہ ٹری کو ایک اور کام کرنا ہوتا ہے اس کے مڈرر کو مارنا وہی لوری کو مارنا جب وہ گھر کے اندر انٹر ہوتی ہے تو دینیل کو پھیچے سے آواز دینا ہوتا ہے لیکن دینیل اس ٹیم نہیں آتی وہ نوٹیس کرتی ہے اور وہ اسے اگنور کر کر یعنی اس پوائنٹ کو اگنور کر کر اپنے روم میں جاتی ہے لوری کے پاس اور لوری سے کہتی ہے کہاں ہے وہ کپکک جس میں تم نے زہر ملایا ہے اور وہ کپکک میرے لئے بنایا ہے مجھے مارنے کے لئے لوری کے دیے کونسا کپکک میں نے تمہارے لئے کونسا کپکک بھی نہیں بنایا اور ہاں ہیپی برڈ دی اور مجھے ہاسپیٹرل کو لیٹ ہو رہا ہے کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے یہاں پر بہت بڑا ٹوشٹ ہے تو ٹری کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا یہ کیسے ہوا یہ ہونا نہیں چاہیے تھا تو پھر ٹری ان دونوں کو پورا خصہ ور سے سناتی ہے یعنی پہلی پارٹ کا اور دوسرا پارٹ کا تو ان باتوں میں ریان ٹری کو سمجھاتا ہے کہ تم ادھر ڈیمنشن میں آ چکی ہو یعنی میں نے پہلے کہا تھا نا وہ اسی بارے میں کہا تھا یعنی پہلے ڈیمنشن میں لاری ٹری کی انیمی ہوتی ہے دشمن ہوتی ہے اسے ماننا چاہتی تھی لیکن اس ڈیمنشن میں لاری ٹری کی بیسٹ فرنڈ ہے اور یہاں پر یہ بھی ٹوشٹ ہے کہ کارٹر ٹری کا بار فرنڈ نہیں بلکہ دینیل کا بار فرنڈ ہے یعنی کارٹر اور دینیل وہ دونوں ریلیشنشپ میں ہے ایسے بہت سارے ٹوشٹ اس مووی میں ہے تب ہی ٹری کو اس کی ڈیٹ کا کال آتا ہے اور وہ کہتی ہے آہ پاپا میں بھی آ رہی ہوں یہاں پر اور ایک ایک ٹوشٹ یہ ہے کہ اس ڈیمنشن میں ٹری کی ماں زندہ ہے اور ٹری اپنی ماں کو دیکھ کر بہت ایموشنل فیل ہوتی ہے کیونکہ ٹری اپنی ماں کو بہت 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 پیار کرتی ہے تو وہ ہونے کے بعد تو ادھر لیب میں رین پھر سے اس مشین کو آن کر دیتا ہے تاکہ ٹری اس کے ڈیمنشن میں جا سکے لیکن تب ہی ٹری آ کر اس مشین کو آف کرنے کو کہتی ہے کیونکہ اس ڈیمنشن میں اس کی ماں زندہ ہے تو اس کے لیے اور کیا چاہیے اس کی ماں اسے مل گئی تو وہ سوچ لیتی ہے کہ میں اسی ڈیمنشن میں جیوں گی اور وہ یہ بھی کیر نہیں کرتی کہ کارٹر اس کا بارفرین نہیں ہے اور وہ ہونے کے بعد اسی رات ٹری وہ نیوز دیکھتی ہے کہ وہ سیریل کلر ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ لے رہا ہے تو وہ فوراں ہاسپٹل جاب بھونستی ہے اور پھر سے ٹری اس سیریل کلر کو مارنے کے لیے اپنے ہاتھ میں کڑاری لے لیتی ہے اور اس کے روم میں جاتی ہے سلولی سلولی تو اسی چکر میں وہ گارڈ مارا جاتا ہے وہ ماس مین کے ہاتھوں اور وہ ماس مین ٹری کے پیچھے لگ جاتا ہے جب وہ ماس والا ٹری کو مارنے کے لیے آتا ہے تو ٹری کہتی ہے اس سے ڈور اوپن ہوتا ہے کہ وہ دیکھتی ہے کہ لوری وہاں پر ہے تو ٹری کہتی ہے وہ سیریل کلر مجھے مارنا چاہتا ہے لیکن لوری کہتی ہے اسے تو ابھی میں بیٹ پر سلا کر آئی ہو اس کا مطلب ہے کہ وہ ماس والا انسان وہ سیریل کلر نہیں کوئی اور ہے تو اسی چکر میں لوری مر جاتی ہے لوری کو مارنے کے بعد وہ ماس والا ٹری کے پیچھے لگ جاتا ہے اسے مارنے کے لیے لیکن انفارچنیٹلی ٹری بھر اسی پلیس اسی جگہ اپنے آنکھیں کھولتی ہے اور ٹری سب لوگوں کو لیپ میں اکٹا کرتی ہے اور کہتی ہے تم کو اس لوب کو ختم کرنا ہوگا لیکن رین اور اس کے فرنس کہتے ہیں ہم کو تو پتہ نہیں یہ کیسے سٹارٹ ہوا اس کو فائنڈ اٹ کرنے کے لیے بہت سارے الگردم ہم کو ٹیسٹ کرنے پڑے گے نہ جانے کون سا الگردم اس کے اوپر اپلے ہوگا تو اس کو ٹیسٹ کرنے میں ہی بہت سارے دن لگ جائیں گے اگر ہم نے ایک الگردم فائنڈ کیا تو ڈے بھر سٹارٹنگ میں چل جائے گا یعنی ریسٹ ہو جائے گا تو ہم وہ الگردم بھول جائیں گے تو یہ تو ناممکن ہے کہ دبی کاٹر ایک ایڈیا دیتا ہے تم دن کو ریسٹ پاتی ہو لیکن اپنے میموریز تمہارے دماغ میں ہی ہے نا ٹری کہتے ہیں ہاں تو تم سارے الگردم یاد کر لو اور جو ہم آلڈی ٹرائے کر چکے ہیں وہ الگردم ہم بھر سے نہیں ٹرائے کریں گے ہم دوسرا الگردم ٹرائے کریں گے ایسے کوہ سا بھی ایک الگردم لگ جائے گا اور یہ ٹائم لیوپ ختم ہو جائے گا تو ٹری اس ایڈیا کو پہلے انکار کرتی ہے اور پھر ایسٹ کر لیتی ہے اور وہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ طریقے سے مرنے لگتی ہے جب بھی ایک الگردم فیل ہوتا ہے تو ڈیفرنڈ طریقے سے مرنے لگتی ہے کبھی کرن کی ذریعے سے تو کبھی کچھ پی لے کر تو کبھی اوپر سے چھلانگ مار کر بینہ پیراشیٹ کے کیونکہ ٹری بہت ساری بار مر چکی ہے تو دن بہ دن وہ ویک ہوتی جا رہی ہے اور وہ ایک دن بے ہوش گر جاتی ہے کارٹر اسے ہسپیٹر لے آتا ہے اور گریگوری اسے کہتا ہے تم کو تو بہت ساری چھوٹے آئیں ہیں تم کو اب تک تو مر جانا چاہیے یہاں پر بھی ایک ٹوشٹ ہے وہ یہ ہے کہ گریگوری اور ٹری ایک دونوں کو نہیں جانتے اور اس ڈیمنشن میں گریگوری کا آفیر لوری کے ساتھ ہوتا ہے نائیکی ٹری کے ساتھ اور ٹری گریگوری کو وہاں سے بھیج دیتی ہے یہ کہہ کر کہ لوری مرنے والی ہے وہ سیریل کلر اسے مارنے والا ہے تم اسے بچا لو اور ٹری اس سیریل کلر کو ماننے کے لیے اس آفیسر سے گن لے لیتی ہے جب وہ اس سیریل کلر کے روم میں آ پہنچتی ہے تو لوری مر چکی ہوتی ہے اور پیچھے سے وہ ماسک مین ٹری کو ماننے کے لیے آتا ہے لیکن ٹری اسے بھی مار دیتی ہے لیکن یہاں پر اور ایک ایک ٹشٹ ہے کہ ٹری کے پیچھے اور ایک ماسک مین ہوتا ہے یعنی لوری کا اصلی قاتل وہ سیریل کلر نہیں کوئی اور ہے تو ان دونوں کے ہاتھا پائی میں ٹری گیس سیلنڈر کو فائر کر کے اپنے آپ کو اور اس ماسک مین کو دونوں کو بھی مار دیتی ہے اگر میں ماروں گی تو تم کو بھی مرنا ہوگا تو پھر دوسرے دن ٹری اسی جگہ پاتی ہے اور لیپ کو آ کر سب فیلور آلگریزم بورٹ پر لکھتی ہے اور وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ صرف ایک ہی آلگریزم ہے اس لپ کو ختم کرنے کے لیے اور وہ اپلے کرنے کے لیے سسٹم میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہ آلگریزم سکسس بھی ہو جاتا ہے سب لوگ خوش ہو جاتے ہیں تو سب ریڈی ہونے کے بعد ریان ٹری سے پوچھتا ہے کہ تمہارا کون سا ڈیشیجن ہے کہ تم اسی ڈیمینشن میں جنا چاہتی ہو یا تم اپنے ڈیمینشن میں جانا چاہتی ہو یہ بہت ٹف ڈیشیجن ہے ٹری کے لیے کیونکہ اس ڈیمینشن میں اس کی ماں ہے اور اس ڈیمینشن میں کارٹر ہے تو ٹری میں اسی ڈیمینشن میں رہنا چاہتی ہوں کہہ کر اسی ڈیمینشن میں اسی لائف کو چن لی دی ہے تو سب کچھ رڈی ہو جاتا ہے اور کچھ وائرس کی وجہ سے وہ آن نہیں ہو پاتا رین کہتا ہے مجھے میانوالی سیٹ کرنا پڑے گا اور اس کے لیے چھے سے سات گھنٹے لگیں گے اور ٹری جب باہر آنے لگتی ہے تو کارٹر اسے پوچھتا ہے یہ تمہارا فائنل ریشن ہے اور اس سیرر کلر کا کیا ہوگا اس کے وجہ سے تو دوسرے لوگ مر جائیں گے تو ٹری یہاں پر سلفش ہونے لگتی ہے اپنی ماں کو دیکھ کر وہ خود کا سوستی ہے دوسروں کا نہیں کہ ٹری اپنے پیرنس کے ساتھ اپنا ٹائم بتا رہی ہوتی ہے تب ہی وہ نیوز دیکھتی ہے کہ لوری اور کارٹر دونوں مر چکے ہیں تو وہ اپنا ڈریشن چینج کر لیتی ہے اور وہ اپنے فرنس کو بچانے کیلئے نکل جاتی ہے وہ کہتے ہیں نا ایک تیر سے دو نشانیں تو یہاں پر ٹری رین کو کار کرتی ہے تاکہ وہ مشین سٹاپ کر دے لیکن وہ کار نہیں اٹھا رہا ہوتا ہے اور وہ کار لے کر اپنے آپ کو بھی مار دیتی ہے اور پاور آف بھی کر دیتی ہے کیونکہ وہ لوپ ابھی تک ختم نہیں ہوا اور ٹری بھر اسی جگہ اسی پلیس پر اٹھ جاتی ہے اور اس بار ٹری اپنا ڈریشن چینج کر لیتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ میں دوسروں کی زندگی جی رہی ہوں میں میری لیف میں واپس چلے جانا چاہیے یہ کسی اور کی لیف ہے یعنی یہاں پر ٹری کا شریر ہے دوسرے ڈیمنشیں آئے ہوئے ہیں آپ سمجھ رہے ہونا باڈی اس ڈیمنشن کی ہے اور میموری اس ڈیمنشن کی ہے رین سسٹم تیار کرتا رہتا ہے کہ ٹری کہتی ہے یہ چھوٹا کام ہے میں وہ نپٹا کے آتی ہوں اور ٹری لوری کو سمجھاتی ہے تم گریگوری کو چھوڑ دو وہ اچھا انسان نہیں ہے اور وہ بھر وہاں سے دینیل کے روم میں آتی ہے کہ وہ دیکھتی ہے کہ دینیل کاٹر کو چیٹ کرتی رہتی ہے دینیل کسی اور کے ساتھ ہوتی ہے اور اس کے بعد ٹری اپنی ماں سے ملنے کے لیے لاسٹ بار اپنی ماں سے ٹائم سپن کرنے کے لیے آئی ہوئی ہوتی ہے بہت ساری باتیں کرتی ہے اور یہ صبح ہونے کے بعد ٹری بھر لیب میں آ جاتی ہے جب برین وہ مشین آن کرنے لگتا ہے کہ تب ہی کالج دین وہاں پر آ جاتا ہے اور اسے اپنے قبضے میں لے لیتا ہے یعنی اس مشین کو اپنے روم میں سل کر لیتا ہے تو اس مشین کو بھر واپس پانے کے لیے ٹری ڈینیل کا فیدہ اٹھاتی ہے اور ڈینیل وہ کیس پا لیتی ہے اور ٹری کو دے دیتی ہے ایسے تیسے کر کے وہ مشین اس روم سے اپنے لیپ لے آتے ہے تو یہاں پر یہ لوگ سسٹم ریڈی کر دیتے ہیں کہ تب ہی ٹری کو لوری کی یاد آتی ہے اور اسے بچانے کے لیے ہسپٹل جاتی ہے اور یہاں آنے کے بعد یہ پتا چلتا ہے کہ لوری کا مرڈرر اور کوئی نہیں گریگوری ہے کیونکہ گریگوری کے وائف کو پتا چل چکا ہوتا ہے کہ اس کا فیر لوری کے ساتھ ہوتا ہے اور یہاں پر اور ایک ایک ٹشٹ ہے کہ تب ہی گریگوری کی وائف آ جاتی ہے اور وائف اور ہزبین مل کر لوری کو مار دیتے ہیں لیکن یہاں پر اور ایک ایک ٹشٹ ہے یہ ہے کہ گریگوری اس کی وائف کو ہی مار دیتا ہے کیونکہ اسے ڈائیورس ہونا چاہتا ہے جب گریگوری ٹری کو مارنے لگتا ہے کہ تب ہی کارٹر آ کر اسے ڈیوٹ کر دیتا ہے اور یہاں پر کالیج کا ڈین اس مشین کو روکنے کی کوشش کرتا ہے ٹری اور گریگوری کے بیچ میں بہت ہاتھا پائی ہوتی ہے اور اس فائٹ میں ٹری گریگوری کو مار دیتی ہے شنکہ لوری کو ایک ہی گولی لگ چکی ہوتی ہے اور وہ بچ جاتی ہے یہاں پر کالیج ڈین اس مشین کو سٹاپ کرنے کے لیے بہت کوشش کرتا رہتا ہے سب سلو موشن میں چلتا رہتا ہے اور ادھر ٹری اور کارٹر ایک دوسرے کو کس کرنے لگتے ہیں اور اس ٹائم لوگ کو ختم کرنے میں کچھ سیکن ہی بچے ہوئے ہوتے ہیں اور ڈیم سین ختم ہوتے ہی سب لوگ نیچے پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور اس بار ٹری اپنے ڈیمنشن میں آ چکی ہوتی ہے یعنی ٹری اور کارٹر یہ دونوں ریلیششپ میں ہے اور یہاں پر یہ مووی ختم ہوتی ہے رکے رکے کریٹس کے بعد اور تھوڑے سین سے تو یہاں پر دین کی بات نہ ماننے پر وہ سٹوڈنس کالج کی صفائی کرتے رہتے ہیں کہ تب ہی کچھ سائنٹسٹ ریان کے پاس آتے ہیں ایکچولی میں ان سائنٹسٹ کو پتا چل چکا ہے کہ یہ سٹوڈنس ایک ٹائم لوگ مشن بنا چکے ہیں تو اس کو کیسے چلانا ہے کونسا الگردیم ہے وہ ان کو سمجھ نہیں آرہا تھا اسی لیے ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے گئے تو ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک سبجٹ ہونا ہے اور ٹری کہتی ہے میرے پاس ایک بہترین سبجٹ ہے اور وہ ہے ڈینیل اور یہاں پر ڈینیل بار بار وہی دن جیتی رہتی ہے This is the end